گلشن پبلک اسکول کا یہ کیمپس جہاں پر آج پرائز ڈسٹریبیوشن اور ریپورٹ کارڈ ڈسٹریبیوشن ڈے ہے تیس مارچ کی بات ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ گاڑا برادری کے اندر گلشن پبلک اسکول ایک ایسا اسکول ہے جو واسطہوں میں اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے ہم نے پچھلی ریپورٹ میں بھی سینٹنس کا ذکر کیا ہے کہ تہزیب و تمدن کے دائرے میں ایک خاص پہچان رکھنے والا گلشن پبلک اسکول اور جو آج پرائز ڈسٹریبیوشن اور ریپورٹ کارڈ ڈسٹریبیوشن ڈے پر بھی کتنے سلیکے اور ایٹیکیٹ سے بتاتا ہے اور ریپورٹ کارڈ کا مطلب صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک اکیڈمیکلی پرفومنس تو ہوتی ہے پورے سال کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز ان کو کیسے وچ کرتے ہیں ان کے اسکلز کیا ہوتے ہیں ان کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے ان کا بیٹھنا اٹھنا یہ ساری چیزیں منشن کر کے ایک بنتا ہے ریپورٹ کارڈ اور اسی ریپورٹ کارڈ کو لینے کے لیے کچھ گارجین اور پیرنٹس یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں گلشن پبلک اسکول کے بارے میں ان کا کیا ایک پٹیکولر نظریہ ہے کتنی کچھ خوبیا ہے تو کچھ خامیا بھی رہی ہوں گی انہی سب چیزوں پر ہم روشنی ڈالنے کے لیے کچھ پیرنٹس اور گارڈینس یہاں پر کھڑے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی پردان جی سب سے پہلے آپ آئیے کیونکہ آپ ایک ذمہ دار شخص ہیں یہاں پر تو گلشن پبلک اسکول کے اس پروگرام کو لے کے آج آپ کیا سوچیں بہت خوشگی بات ہے بہت بڑی بات ہے گلشن پبلک اسکول نے مطلب اس ایریا کو کیا پہچان دی ہے بہت بڑی پہچان دی ہے گاڑا بیرادری تو بچے جو یہاں آج اپنا ریپورٹ کارڈ لینے آئے ہیں اور پیرنٹس آئے ہیں تو اس موقع پر اسپیشل کیا کہنا چاہیں گے گلشن پبلک اسکول انسٹیٹیوشن کو ماسٹر سمیو کا بہت بہت سکریہ جی آپ بھی نام بتائیے آپ کا کوئی بچہ پڑتا ہے بچہ کیسی پڑھائی ہوتی ہے یہاں پر اور کس طرح کا ماحول ہے کس طرح کا ماحول ہے اور کس طرح سے پیش کریں گے جی بڑھیا پڑھائی ہو رہی ہے ماسٹر سمیو جی نے بہت اچھا اسٹاب بھی لا رکھا صحیح بچے پڑھ رہے ہیں اچھی پڑھائی ہو رہی ہے تو آپ بچے کے ریپورٹ کارڈ سے جو اس کی مارکنگ ہے جو پرسنٹیج ہے اس سے مطمئن ہے جی مطمئن ہے پورے طور سے آپ بھی نام بتائیے ڈاکٹر محمد راشد صاحب بتائیے کیا رہا آپ کے بچے کی کیا پرفومنس رہی کسی طرح کوئی خامی نظر آتی ہے تو کیسے اس میں صدار کیا ہے ہمارے بچے کی کوئی خامی نہیں رہی ہے بہت بہتی رہا ہے اب تک بھی ماتر سمیم صاحب کا بہت بڑا سہیوگ ہے بہت بڑی ان کی محنت ہے جو گاڑا پر آتی ہے چلو کیا محمد تنویر کوئی بچہ پڑتا ہے لڑکی پڑتی ہے بتائیے کہ لڑکی کے آج ریپورٹ کارڈ کے بارے میں کیا آپ کا نصریہ ہے جو آپ پورے مطمئن ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے بڑیا نظریہ بہت بڑیا دس سال سے بڑھ رہی بچے میری پڑھائی بڑھائی کے بارے میں بہت بڑھائی اچھے بڑھائی ہو رہی بچے کو چیک کرتے ہو آپ پورے طور سے بڑھیا ڈاکٹر جمشید جی ڈاکٹر صاحب ہاں ڈاکٹر کافی ہے آپ پر آپ بھی بتائیے کوئی بچہ پڑتا ہے جی میرا بیٹا بیٹی اور بھتی جی ہیں اور بہت اچھا ریسپانس ہے بچ ہوگا مارٹر شمیم صاحب کی بہت محنت ہے پورا سٹاپ مینجمنٹ بہت اچھی محنت ہے کتنے پرسنٹ سٹیسفائید ہیں ہم تو پوری طرح سے مطمئن ہیں بچے کو واش کرتے ہیں گھر پہ جا کے جی جی بچے کو واش کرتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں ٹیچر سے بھی ملتے رہتے ہیں مارٹر شمیم صاحب سے بھی بات کرتے رہتے ہیں اور پوری طرح سے مطمئن ہیں ماشاءاللہ بہت محنت ہے میرا نام محمد ساکی بچوں کو چھوڑی سن مل رہی صحیح ہے بڑھیا ہے کوئی دکھت کوئی شکایت نہیں کوئی شکایت نہیں آپ بھی بتائیے میرا نام محمد ساکی بچے کے بارے بچے چار پڑھ رہے چار بچے پڑھتے ہیں تو کوئی کسی طرح کی شکایت ہے جی نا کوئی شکایت نہیں کیسا رہا ہے آپ کا ریپورٹ کار بچے کا جی بہت بڑھیا بہت بڑھیا مطلب جو مینجنگ ڈریکٹر ہے وہ پاس کھڑے اس لئے بول رہے ہیں یہ سچا ہی پچھو جا گاؤ میں آگا جب پتہ کر لیے یہ سچا ہی یہ دو بچے پڑھ رہے ہمارے یہاں سے بہت اچھا پڑھائی ہو رہی ایسا کچھ نہیں کوئی کسی پڑھائی ہو رہی آپ بھی آوات بہت اچھا جی میرا نام محمد ساکی محمد ساکی محمد اللہ ہمارا بچے بہت اچھا پڑھ رہا ہے اللہ اللہ کا شکر ہے اور پہلے دوسری سکول میں جاتا تھا لیکن ہم نے وہاں سے ہٹا کی سکول میں مہجا ہے الحمد اللہ بہت اچھا چل رہا ہے ایسا کیسے پوسیبل ہے کہ ایک پرسنٹ بھی آپ کو شکایت نہیں 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 الحمد اللہ سب جہاں کی جو ماسٹر ہے جو اسٹاپ الحمد اللہ بہت خیال رکھتا ہے بچوں کا جی جی میں آتا ہوں ادھر بچے کو لینے کے لیے تو الحمد اللہ سب خیال رکھتے ہیں بچوں کا اسٹاپ سب بہت اچھا پڑھاتا ہے تو الحمد اللہ میں کوئی شکایت نہیں بہت اچھا چل رہا ہے بچوں کا جی بتا ہی بچوں کا سب جی نام بتا ہوں سمیم کوئی پوتا ہوتا پڑھتا ہے پوتی ہے کیا جانتے ہو پوتی کے بارے میں بہت اچھا پڑھتی ہے بہت اچھا مہیند کر رہے ہیں چیک کرتے رہتے ہو بیچ میں جی چیک کرتے رہے ہیں گھر با بھی چیک کر رہا ہوں کوئی پراؤلم نہیں ہے نہیں کوئی پروب نہیں اے مدھا سمجھے کیا کہیں گے بچے کے بارے میں بچے مارا ہاں پوتی ہے میرا ایک دم بڑھیا پڑھ رہا جی ماشر سمیم جاؤ بہت اچھے ٹیچر اسٹاپ جتنا بھی ہے سب کچھ اسی سکول مہ سب کچھ تسلی جی کوئی شکایت نہیں کوئی شکایت نہیں جی آپ پتا ہے جی بچے پڑھتا ہے جی آپ بچے کے بارے میں ریو بڑھیا پڑھو جی لگا سکول بہترین کوئی دکھت نہیں کوئی شکایت نہیں کسی سب جیکٹ میں کوئی شکایت نہیں کوئی شکایت نہیں اچھا جی پورٹ کارڈ کیسا رہا ہے بڑھیا میرا نام آس محمد جی میرے دو بچے پڑھتے ہیں بہت اچھی بڑھے ہوتی ہے بہت اچھے نمبر سے پاس ہوتا ہے بہت میت کرے بہت اچھے جی آپ بہت جی میرے دو بھٹی جی بہت اچھے پڑھو جی مہارا پتہ بہت بڑھیا پڑھلا بہت سار دلہ ایسی بول دے ہو یا بچوں کو چیک بھی کرتے رہتے ہے گھر پہ جانے چیک کرتے ہیں ہاں ہمتاعتے رہتے تو نمبر کیسے آئی ہے بہت بڑھیا اچھے آئی جی بہت بہت جی نہیں کیا کہتا کام کر رہے ہیں بڑے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں بڑیا لڑکی میری لڑکی میری لڑکی میری ایسا پوائنٹ ہے کھامی تو بتاؤ خوبیا ہی بتا رہے ہیں ساری کو بھی آئی ہے تو کمی آگے پوائنٹ ہوتا تھا بتاتے ہیں ساری کو بھی یہ سب کو بھی یہ گاڑا بیرادری کے لیے سب سے بہترین شکول ہے اور سارا بچے ماہ سالہ بڑیا پڑھ رہے ہیں ہم دوسری جگہ ایڈمیشن کرا رکھا تھا بچوں کا ماہ ساٹھ آگے سال ہی ہیں یہی پہ ایڈمیشن کرا ہے بچوں کیونکہ اس کی قابلیت دیکھتے ہوئے میرے بین یہاں پر بہت اچھا پڑھتے ہیں اور سب سے بہت اچھا پڑھاتے ہیں میرا بچہ جو پڑھ رہا ہے بلا ریان ہے پھران یہ ماہ سالہ ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہے اب تک تو کوشی کہتے ہیں کسی بتا رہے ہیں میں باہر تھا آج ہی آیا ہوں میں سعودی میں بیٹھے ہو اتنی دور تو یہاں بچوں کو کیسے چکتے ہیں نہیں آئی کسی بتا رہے گھر میں نے یہاں کئی ایسا تو نہیں کہ شمین صاحب آپ سے اچھے اچھی بات کر کے سنتوست کرتے ہیں دیکھو جو بچہ کام اچھا کرتا ہے اس کو اچھے گا جاتا ہے اب یہاں بچہ ہو رہا تو یہاں بھی اچھا ہی ہوگا ایسا کسی نہیں ہے کہ بھئی تم کونسی کلاس میں ہوں چلیے اور بتائیے چچا آپ بھی بتائیے تھوڑا سا کیا کہیں میں تو سکول ڈرائیور ہوں لیکن سکول کی کچھ خوبیا تو پتہ ہوگا ہاں کھوبیا اچھے سٹاپ اچھے ماسٹر رہے ہیں پہلے ہمارے گھوم پڑھاتے تھے بچے بہت اچھے کامیاب بچے بھی وہاں بھی مہنت کرتے تھے پھر ان اپنا سکول کھول لیا اب یہاں جو ہوں ٹیچروں پہ بھی دھیان دے ہیں اپنا آپ بھی مہنت کر رہے ہیں اچھے پڑھا رہے ہیں آپ بھی بتاؤ کچھ چاکوں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں بہت اچھے پڑھا ہی ہو رہے ہیں جنسال بہت بہترین بڑھیاں نہیں نہیں کوئی پڑھا ایکسرینٹ ہے گلسن پبلک سکول کا جو پر فورمنس ہے لاشت ٹین یئرز اپسولٹی وری ایکسرینٹ اور بہت ہی موٹیویشن کیا ہے انہوں نے ڈبلپ کیا ہے جو کہ سنو پچھل دیت سالوں سے یہاں پہ کالی پار میں بہت آباری ہے ماسٹر سمیم کے اور واحد سر کے آل آف شٹاف فیکلٹی جیتنے بھی ہے بہت ہی بڑی آئے بہت موٹیویشن کیا ہے انہوں نے یہاں پہ تو ان کو تینکیو سو مچ بولتے ہیں میری ٹائمز میں ماسٹر سمیم صاحب کا شکریادہ کرتا ہوں انہوں نے اس کالی پار کو ایک نیا دو ہجار آٹھ میں اسکول کو جنم دیا اور ذمہ داریاں نہیں بھائی جور کی بول جور کی نہیں جور کی بول رہا اور ان ذمہ داریاں اچھا جیسے آپ نے کہا کہ گاڑا برادرگا ایک اچھے سکول ہے یہ ہی ہے کوئی اور بھی ہے سکول تو بہت سارے ہوتا ہے اور بھی ہیں باقی جو ذمہ داری مارٹس میں نبھا رہے ہیں بچوں کے حقیقت میں حقیقت میں سچا ہی ہے اس میں کوئی پورا ہی ان کا جی بچے کے بارے میں جو آج کی پرفومنس بچے کی پرفومنس کا بھی تک ریپورٹ جو میں نے دیکھی ہے اب یہ کافی ٹائم کے بعد ہم نے ایڈمیسن کر رہا تھا بچے گا تو اس سے جیسے ہم نے سٹاپ کو دیکھا تیچرز تھی محنت کا وہ دیکھا تیسٹ کی ویسے ہم بہت بیس ملے سلام علیکم جی جی بہت اللہ کا سکارہ بہت بڑیا چلا سب کوئی دکت نہیں ہے ہم سب پہلوار لجا ہویا ہے مہارات اپنا سکول ہے لوگوں سے پوچھو جو باہر کے آدم ہیں اچھا جی ہم تو تعریف کریں گے تو لگے گا کہ خود تعریف کریں اور ایسا پہلی بار ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ جتنا بھی ریپورٹ کارٹس لینے کے لیے جو گارڈینز یہاں پر آئے ہیں ان سبھی گارڈینز میں ہنڈر پرسنٹ سیٹسفیکشن ہمیں ملا ہے آج کے زمانے میں جبکہ کوئی کسی سے مطمئن نہیں ہے کوئی کسی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے اس کے باوجود کسی بھی انسٹیوشن کو ہنڈر بائی ہنڈر مارکس دینا in fact this is the biggest achievement and this is the biggest achievement in most minority community اور جتنے بھی لوگ یہاں پر ہمیں دیکھ رہے ہیں specially کالی پار میں اور خاص طور سے چونکہ سامنے بولنا سامنے دیکھنا الگ بات ہوتی ہے لیکن کمنٹ سیکشن میں ہماری اس ریپورٹ کارڈ پر ریپورٹ کارڈ کی پوفیمنٹس کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بھیجے بنے رہی این ایکس پریس کے ساتھ